دوستو کیسا آپ لوگ میرا نام ہے رضا کان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک بلک دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتاؤں گا می آئی یو آئی ایلیون میں جو دوستو کچھ نئے تھی وہاں ہے جو بہت ہی جو برجست ہے سب کی اپنی اپنی کولیٹی ہے دوستو چلیے کہ کر کے شروع کرتے ہیں سب کا نام میں دوستو سائیڈ میں لگ دوں گا تو وہ آپ جوہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ویسے تھیم اوپن کریں گے دوستو تو یہاں پر آپ کو دیکھتا ہوگا اس کا نام تو یہ بھی آپ جہاں کے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو پہلا جو تھیم ہے یہ ہے دوستو اس کو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں کس طرح کا ہے بہت ہی جو برجست فیچرز ہے سارے تھیم کے دوستو الگ لگ فیچرز ہے تو یہ اپلائی ہو چکا ہے دکھاتے ہیں آپ کو زیادہ بھی نہیں ہے دوستو پندرہ ایم بھی کا یہ تھیم ہے آپ دیکھیں اس کو ٹرائی کر کے کس طرح کا ہے تو دوستو یہ دیکھئے اس طرح کا کچھ لگے گا دوستو یہ والا جو تھی میں نیا والا دیکھئے دوستو کافی جبرجس لگ رہا ہے خوبصورت سا والفار پر آ گیا ہے دوستو اور نوٹیفیکیشن بار کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نوٹیفیکیشن بار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جبرجس لگ رہا ہے دوستو یہاں پر جو مطلب on ہے وہ green دیکھے گا باقی سب red دیکھے گا جو off ہے دوستو اور اس طرح سے یہاں پر brightness کا بھی دکھا رہا ہے جو کافی خوبصورت سا لگ رہ رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن بار اس طرح کا کچھ دیکھنے میں لگ رہا ڈائل پیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈائل پیٹ پہلے جیسا ہے تو تھوڑا سا اس میں چینج آیا دوستو یہاں پر border وغیر آپ کو side side میں یہ والا جو border ہے یہ سب آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے دوستو جو کافی جبرجس لگ رہا ہے اس طرح سے دیکھئے یہ سرکتا بھی ہے تو یہاں پر آپ نیچے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ کا اور یہاں پر دوستو یہ یہ والا جو ہے ڈائل والا یہ کیسا چینج ہوا ہے گیلری کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافی جبرجس لگ رہا ہے گیلری کا بھی دوستو چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر اور بھی دیکھیں یہاں پر کالینڈر وغیرہ بھی بہت جبرجس لگ رہا ہے نوٹس بھی یہاں پر جو دکھا رہا ہے دوستو کافی جبرجس لگ رہا کافی کول لگ رہا ہے دیکھتے ہیں انیمیشن وغیرہ ہے کی نہیں ہے تو انیمیشن وغیرہ نہیں ہے دوستو اس میں ہوتا نا جاتا چلیے lock screen درہا ہے مطلوب اپ کچھ سکرین کا اگر آئیس آرہا ہے اس کے بارے ہم کچھ سوٹیں کیں رکھنا ہے کس طرح رکھنا ہے تو چلیے بات کرتے دوستو نکستیم جو ہے دوستو یہ ولا ہے اس کا نام اوپر میں دیکھ لہ رہے ہیں دوستو پ肉لたいی مائن۱ چندھے اوپر ہرے دوستو یہ میکی رہے کرنے کے دن AMB پیپر نہیں بھی تو یہ چوبیس ایم بھی کا تھی میں دوستو زیادہ نہیں ہے تو چلیے دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا یہ تھیم دیکھنے میں اس طرح کا لگ رہا اور لائف وال پیپر آپ کو کیوں بول رہے دوستو تو دیکھئے ابھی آپ کو وال پیپر دیکھ رہا ہے جیسے ہی یہ سائٹ کریں گے دوستو تو اس طرح کا کچھ ہو جائے گا اور آئیکن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت کافی کول ڈیزائن کا لگ رہا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کچھ انیمیشن وغیرہ ہے تو نہیں یہ دوستو بات کرتے ہیں ڈائل پائٹ کی تو ڈائل پائٹ دوستو اس طرح کو کچھ دیکھنے کو ملے گا جو کافی جبرجس کافی کول ڈیزائن لگ رہا ہے دوستو یہاں پر بیک گرانڈ میں بھی ہر کا بلر آپ کو شیڈ دے رہا ہے دیکھ لیجئے کس طرح کا ہے جو کافی خوبصورت سا لگ رہا ہے میسیج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میسیج یہاں پر اوپن کر لیے دوستو میسیج میں چلتے ہیں تو میسیج بھی دوستو اس طرح کا لگے گا جب بیک گرانڈ میں دیکھے گا آپ کو چلیے بات کرتے ہیں نوٹیفیکیشن بار کی تو نوٹیفیکیشن بار کچھ اس طرح کا دیکھے گا دوستو جو کافی جبرجس دیکھنے میں لگ رہا ہے بات کرتے ہیں لک سکرین کی تو لک سکرین کی اس طرح کا دیکھتا ہے تو لوگ سکرین کچھ اس طرح کا دیکھ رہا ہے دوستو جو کافی cool ڈیزائن لگ رہا ہے اس میں کافی خوبصورت سا لگ رہا ہے پھلیے بات کرتے ہیں next theme کی تو next theme کس طرح کا ہے تو یہاں پر چلیے چلتے ہیں اب جو theme سب آنے والا ہے دوستو وہ کافی جو برجس ہے جیسے یہ والا theme اس کا مجھے wall paper کافی جو برجس لگ آپ کو دکھا دیتا ہے apply کر کے کس طرح کا یہ theme چلتا ہے دیکھنے میں theme جو ہے دوستو کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے مطلب آپ پکڑیں گے اور اندھیرے میں اگر کوئی phone دیکھے گا تو ایسا لگے گا کون وگر آپ پکڑے ہیں اس طرح کو کچھ دیکھنے میں لگ رہا ہے دوستو interface جو ہے اس کا same ہے بات کرتے ہیں notification بار کی تو notification بار جو ہے simple سا ہے دوستو پہلے جیسا یہاں پر صرف wall paper change ہوا ہے اور ایسا کچھ مجھے خاص نہیں لگ رہا ہے اس theme میں لیکن مجھے کافی جبرجس لگ رہا ہے touch or gara جو ہے دوستو بہت ہی fast ہے اس کا اور بات کرتے ہیں lock screen تو lock screen دوستو کس طرح کا دیکھے گا تو اس طرح کا کچھ دیکھے گا lock screen جو کافی خوبصورت سا لگ رہا ہے چلی بات کرتے ہیں next theme کی تو next theme میں کیا ہے تو next theme بہت ہی جبرجس ہے iOS look میں ہے دوستو دیکھیں یہ apply ہو چکا ہے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ theme کس طرح کا لگتا ہے تو دیکھیں کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو لگ رہا ہے جو کافی cool design لگ رہا ہے پورا ہی iOS look میں آگیا دوستو تو icon وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ہی iOS look میں آگیا دوستو icon وغیرہ جو ہے اس کا بہت ہی جبرجس بہت ہی cool لگ رہا ہے دوستو دیکھنے میں بات کرتے ہیں dial pad کی تو dial pad کیسا ہے تو dial pad بھی دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بہت ہی جبرجس بہت ہی خاص لگ رہا ہے دیکھنے میں دوستو بات کرتے ہیں message bar کی message bar کیسا دیکھتا ہے تو message bar میں بھی تھوڑی سی changes آئیے دوستو بات کرتے ہیں notification کی تو نوٹیفیکیشن بہت ہی جبرجس لگ رہا بہت ہی کول ڈیزائن کا لگ رہا نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ناجر آگا جیسے ہی آپ نیچے کریں گے دوستو تو سارا کچھ یہاں پر ساری سیٹنگ وغیرہ ناجر آگی تو بہت ہی جبرجس بہت ہی کول ڈیزائن کا آگا بات کرتے ہیں دوستو لوگ سکرین کی لوگ سکرین کی اس طرح کا ہے تو لوگ سکرین دوستو اس طرح کا کچھ دیکھنے میں لگ رہا ہے یہاں پر سائیڈ میں دوستو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارا چیز یہاں پر دیکھے گا دوستو یہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سیٹنگ ہے جو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی جبرجس بہت ہی کول ڈیزائن پر بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ اور لاشٹ تھیم کی تو اس کا نام ہے دوستو گوگل پکسل فور یہ تھیم مجھے بہت ہی جبرجس لگا دوستو دیکھنے میں بھی یہ کافی جبرجس لگتا ہے تو اس کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں گوگل پکسل فور یہ ہے دوستو صرف پانچ ایم بی کا تھیم ملے تو چلیے اپلائی ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ہے تو انٹرفیس کچھ اس طرح کا لگے گا دوستو ٹائم وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جبرجس لگ رہا ہے دیکھنے میں نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آئیکن وغیرہ پورو پکسل فون کا جیسا ہو چکا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح کا یہاں پر دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت ہی جبرجس یہاں پر دیکھیں اینیمیشن ہو رہا ہے دوستو یہ یہاں پر واش دیکھ سکتے ہیں آپ کہ واش یہاں پر چل رہا ہے اس طرح کا کچھ دیکھنے میں لگے گا بات کرتے ہیں ڈائل پیڈ کی تو ڈائل پیڈ دوستو تھوڑا سا چینجز آیا ہے تھوڑا کلر وغیرہ جو ہے پکسل کا جیسا ہو گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں دوستو نیوٹیفیکیشن بار کی تو نیوٹیفیکیشن بار کچھ اس طرح کا دیکھنے میں لگ رہا ہے جو بہت ہی جبرجس سے بڑا سا لگ رہا ہے دوستو کرتے ہیں لاکی سکرین کی تو لاکی سکرین دوستو اس طرح کا دیکھنے میں لگ رہا ہے جو بہت ہی کول ڈیزائن ہے اگر آپ کے میفیل میں یہ فون کھلے گا دوستو تو واقعے میں بہت ہی جبرجس دیکھنے کو لگ رہا ہے یہاں پر اور سیپل سا سوائپ آپ کریں گے تو یہ انلاک ہو جاگا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنی ہی امید ویڈیو پسند آیا دوستو تو لائک کر دی جو نائے مہمانا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے ریڈ می سے ریلیٹڈ جو بھی دوستو نئی اپڈیٹ کچھ بھی دوستو میں آپ کے اپنے چینل میں دیتا ہوں دوستو ریڈ می نوٹ 5 پرو ہے میرا اور اس طرح کا دوستو یہاں پر بہت ہی جلدی می آئیو آئی ٹول آنے والا ہے دوستو تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھ لیجئے کہ می آئیو آئی ٹول یہاں پر دیکھ رہا ہے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے صرف دوستو 11.0.3.0 میں چل رہا ہے لیکن بہت ہی جلدی یہ می آئیو آئی ٹول اس پر آنے والا دوستو تو یہاں پر کچھ اس طرح کا دیکھنے کو لوگو مل رہا ہے اسی لیے دوستو ہمارا چینل ساسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی دوستو ریڈ می شاومی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو تو وہ آپ کو دیتے رہے اور دوستو اگر آپ کو کوئی فون وغیرہ لینا ہے یا پھر کسی طرح کا دوستو انفارمیشن چاہتے تو وہ بھی آئیو لیبل ہے ہماری چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے بھائی